اس اصول کے تحت جو قدم میں نے اٹھائے ان میں سب سے پہلا کہ نکاح مسجد میں ہو اور اس کے لئے جو دلائی دیئے وہ لوگوں کے لئے اتنے کنینسنگ تھے کہ یہ کام تو اب بڑے پیمانے پر شروع ہو چکا ہے لاہور میں پنجاب میں جہاں بھی نہ زیادہ وقت گزرتا ہے دلائی کیا تھے خدا کے بندوں حدیث موجود ہیں آلنو حاضر نکاح وجعلوہ فی المساجد ترمزی شریف کی روایت نکاح کا اعلان عام کیا کر اور مسجدوں میں منقض کیا کر کیا ہو گیا علماء کو کہاں چھپا رہے اس حدیث کو یہ میں مانتا ہوں علماء کا قول ہے میں اس کو رد نہیں کر سکتا کہ یہاں فعل عمر جو ہے یہ وجوب کے لئے نہیں ہے فرض کرنے کے لئے نہیں ہے استحباب کے لئے ہے تو بھائی مستحب چیز جو حضور نے قرار دی ہے اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو دنیا کے ہر معاملے میں ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں اور اس معاملے میں آپ مستحب مان رہے ہیں حضور کا قول موجود ہے پھر قبول نہیں کر رہے ہیں اس کا نواقع آپ کو سنا دوں میں نے یہ تحریک شروع کی تھی چیارٹی بگنز اٹھ ہوم جب میرے سب سے چھوٹے بھائی کی شادی کا موقع آیا انیس سو تے ہتر میں سرگونے ہمیں جانا تھا چار آدمی ہم گئے تھے جن میں سے ایک ہماری والدہ تھی اور وہاں مسجد میں نکاح اور ہم نے وہاں کوئی دعوت اتام کہہ دیا تھا کہ ہرگز نہیں ہو لی ہم لاہور سے آ رہے ہیں آپ کے گھر میں بیٹھ کے مہمان ہوئے کھانا کھا لیں کوئی وہاں دعوت اعمومی نہیں ہو لی نکاح مسجد میں ہوگا اس کا اعلان ہوا تو بڑی تعداد میں لوگ آ گئے مسجد میں وہاں تقریر میں نے کی لیکن پھر وہاں بھی ایک جیسے ہمارے ہاں یہاں کراچی میں مورانہ مفتی محمد شفی رحمت اللہ علیہ تھے وہاں بھی ایک مفتی محمد شفی صاحب تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا ان کے دو بیٹے مفتی آنے شہر کہلاتے تھے وہ بھی موجود تھے میں نے نکاح ان سے پڑھوایا لیکن ان میں سے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے ان کا ڈاکس صاحب اس کام کی حمد صرف آپ میں تھی ہم نہیں کر سکتے یہ حمد مجھے کیا ہے مولوی کا سٹیٹس کیا ہے ہمارے ہاں دیہات میں تو کمی کاری جیسے ہاری ویسا مولوی فصل پہ کچھ دانے دے دیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی روز کی روٹی کہیں مانگے جائے گھر گھر اور کھائے شہروں کے اندر بھی مسجدوں میں علماء ہوتے ہیں باوقار باعزت لیکن مساجد کی مجلس منتظمہ بھی تو ہوتی ہے کیسے کہیں گے یہاں آؤ میں نہیں آنگا تمہارے آنکہ پڑھانے کے لیے کیسے کہیں گے حدیث رسول کے ہوتے ہوئے بہرحال اس پر لوگوں کو شرم بھی آئی احساس کیا انہوں نے یہ واقعہ تھا بات صحیح پھر میں نے غیرت کو چیلنج کیا دیکھو عیسائیوں میں اب تک یہ رسم موجود ہے انہوں نے اپنے چرچ اور پادری کی یہ عزت پر قرار رکھی ہے کہ شہزادی کی شادی ہو یا شہزادے کی ہو چرچ میں ہوگی کوئی پادری ان کا بغل میں کتاب دبا کر بیٹھا وہ انتظار نہیں کرے گا کہ اثر کا وقت تھا نکاہ کا بیٹھے ہیں مولوی صاحب ابھی عزبارات نہیں آئی نہیں آئی نہیں آئی بیٹھے بیٹھے سوکھ رہے ہیں وہ پہلے تیس چالیس پچاس روپے مل جاتے تھے اب تین سو چار سو پانچ سو مل جائیں گے اور کیا ہوتا اور وہاں کیا ہوتا ہے شہزادہ یا شہزادی چرچ میں آؤ پادری کے سامنے کھڑے ہو کر اجاب و قبول کرو بہرحال چرچ کی یہ حیلیت آج تک ہے ہمارے حال نہیں ختم مولوی کا نہ مقام اور نہ اس کی حیثیت تیسری بات میں نے یہ ارز کی کہ دیکھئے نکاح سے ایک نئے خاندان کا وجود آپ کے معاشرے میں ہوگا اللہ اولاد دے گا ایک خاندان وجود میں آئے گا اس خاندان کے لیے دعا کی جاتی ہے اے اللہ اس نکاح میں دین و دنیا کی شہادتیں اور برکات عطا فرما وہ دعا کا ماحول ہوتا ہے آپ نے عالی ترین سنہری قسم کے شامیانے تان دیئے اور فرش میں آپ نے قالین بیشا دیئے سوفے لگا دیئے لیکن وہاں کیا ہوتا ہے سیگریٹے پی جا رہی ہے دعا ہے کہہ کہہ لگ رہے ہیں غیبتیں ہو رہی ہیں پھر یہ کہ کوئی بھانڈ آگئے تو فرش گوئی ہو رہی ہے اور ایک کونے میں بیٹھا ہوا بیچارہ بولوی کچھ من 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 کر کے پڑھتا ہے جیسے کہ صرف دولہ کو سنا رہا ہے کچھ اور پھر کہتے ہیں دعا مانگ لے دعا کیا خات مانگ لے دعا کا ماحول ہوتا ہے کوئی کوئی اللہ کے طرف تمجع ہو کوئی رجوع ہو تو دعا مانگی جاتی ہے لہٰذا اس دعا کا ماحول بھی جو مسجد میں ہے وہ اور کہیں نہیں چوتھی چیز یہ بھی غیرت کو جگانے والی ہے اگر حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو کون مسلمان ہے جو کہہ سکے میری بیٹی زیادہ باعزت ہے فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹی کا نکاح مسجد میں کیسے ہو آخری چیز اور یہ اصل میں اس اسدواجی رسم کے زمن میں جو اہم فلسفہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا کس قدر بچت ہو گئی لڑکی والے کے ہاں آپ جائیں گے وہ شامیانے لگائے گا وہ کالین مگائے گا وہ کرسیاں مگائے گا وہ سوفے لگائے گا رات ہے تو کم کمیں لگائے گا بجلی کتنا خرچہ ہوا مسجد میں بھی بھائی کالین بھی بچے ہوئے مسجد کے اندر کوئی شادگی ہے مسجد میں اوپر پنکے بھی لگے ہوئے مسجد میں کرو نکاح تمہارا کتنا پیسہ اس میں بچ گیا اس کا تصور کرو بہرحال یہ تمام دلائل ایسے تھے جس کی بنا پر پہلی بات تو لوگوں نے بڑی آسانی سے مان لیا دوسری بات یہ تھی لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر کوئی دعوت نہیں قطع ثابت نہیں شادی کی دعوت صرف ایک ہے اور وہ ولیمہ ہے صرف ایک اور دیکھئے ولیمہ کیوں ہے لڑکا جو ولیمہ دیتا ہے اس لیے کہ اس کا گھر آباد ہوا ہے اس کے ہاں اصل خوشی ہے لڑکی والوں کے ہاں خوشی نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سائی اف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا موش تھا آج وہ اتر گئی اللہ کا شکر ہے بس خوشی ہو سکتی ہے گھر سے بچی نکل رہی ہے کوئی جانور بھی چھ سات سال آپ کے ہاں رہ جائے تو آپ کو اس سے کتنا ہنس ہو جاتا ہے قربانی کا جانور آپ چند دن پہلے لے آئیں اور بچے جو ہے مانوس ہو جائیں تو بچے پچھاڑے کھاتے ہیں کہ کیسے زباہ کر رہے ہیں اور وہ لختے جگر مودے چشم آج در سے نکل گئے ماں ان کو غشی کے دورے پڑھ رہے ہیں مہن بھائی رو رہے ہیں دلہم رو رہی ہے باپوں کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں خوشی کا موقع نہیں ہے اور پھر دیکھئے تماشا لکا کے موقع پر چھوارے کون لائے گا لڑکے والے اور برکلا کسے کھائیں گے لڑکی والوں سے تو ذرا عقل کے ناخل لو جو تمہیں مرگ پلا اور متنجن کھلا سکتا ہے وہ چھوارے نہیں باٹھ سکتا تھا یہ کیا ہے یہ وہی ہے ہندوانہ پشمنظر اور ہمارا اسلامی پشمنظر دونوں یہاں گڑڑڑ ہو گئے لہذا نکاح کے موقع پر چھوارے لاتا ہے لڑکے والا اور پھر دعوت کھاتے ہیں لڑکی والوں سے نہ انتہائی نہ مقول بات میں نے ارز کیا نا کہ خوشیت دعوت ایک ہے ولیمہ اس کے لیے حضور نے اتنی تعقید فرمائی اولیمو یہ احادیث ہیں اولیمو غلو بشاپن ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس اور یہ عرب میں مفلس ہونے کی سب سے بڑی علامت تھی وہاں تو بیڑے اور بکریوں پالتے تھے ریور ہوتے تھے ایک ہی بکری ہے تو وہی زبا کرو گوشت پکاو کھلاو یہاں تک دعوت ازا دعیا احدو کمن الولیمت فلیاتہا جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے ضرور جائے اس سے آگے دیکھیں اور اس میں توازن جو ہے ہماری دین میں اور حضور کے فرمودات میں اس کا ایک لقصہ سامنے آتا ہے ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے کیوں اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا ہے ظاہر بات ہے یہ مسلی کھیلانے کے لئے تو ولیمہ نہیں ہوتا ولیمہ تو ہوتا ہے اپنے دوستوں کو اب آپ کو رشتہ داروں کو خرابتداروں کو شریف کر دیتا لیکن اس کے باوجود اسی حدیث کا ٹھوڑا ہے اس کے باوجود میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے بلایا جائے اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی صلاح فرصی کرے گا یہ تاقید ہے اور یہاں تک تاقید ہے اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاہ دیا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے ولیمے کے لئے اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کر کھالو سیلیبریٹ کرو سیلیبریٹ کرنے کی ایک سمبل ہے یہ اس کی ایک علامت ہے اب آپ سوچے جس نبی نے دعوت ولیمہ پر اتنی تاقید ہمیں کی ہے اگر لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر دعوت میں ابھی کوئی خیر ہوتا تو وہ ہمیں نہ سکھاتے نہ بتاتے کیا بخل سے کام لیتے